ہیلو گائز ویلکم تو سونی سنگھ فیملی بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو گائز آج میں ایک پلانٹس پر ویڈیو لے کر آئی ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا فل ووچ کریے گا اور میں اس میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ برسات میں کیسے اور کون کون سی کٹنگ لگائی جا سکتے ہیں دیکھیں برسات میں کٹنگ لگانے لگ جائیں گے یہ پودے جانے کیسے ہوگا ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے پودے ہوں گے تو اسی لئے آج ہم آپ کو ایسے کچھ پودوں کے نام بتائیں گے جو کہ کٹنگ صحیح لگ جائیں گے تو آئیے ان میں دیکھتے ہیں کن کن کا نام شامل ہے تو اس میں سب سے پہلا پلانٹ ہے چمپا پلانٹ یعنی چمپا کا پودا اس کے فول سفید اور ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی جیادہ سندر لگتے ہیں یہ آپ سب ہی نے دیکھ رکھے ہوں گے تو اس کو لگانے کے لئے ہم ایک مدر پلانٹ سے اس کی کٹنگ لیں گے جس کو پہلے دو تین دن چھائیہ میں سکھائیں گے اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو سکھنے کے بعد چمپا کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ریت اور مٹی کے مشرن میں یعنی تھوڑی سی ریت ہونی چاہیے اور تھوڑی سی مٹی اس کے مشرن میں اس کو لگا دیں گے اس کی کٹنگ کو اور سیکنڈ نمبر پر پلانٹ ہے جو کی کنیر کا پلانٹ ہے کنیر کا پلانٹ بھی ہم برسات کے موسم میں لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے گرو ہو جاتا ہے جو کی بہت ہی سندر کلرز میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ یلو کلر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ اورنج کلر کا فول ہے اسے لگانے کے لئے کنیر کے پودے کے کسی تنے کے نیچے سے کٹ لیں اور تنے کا نیچے یعنی نیچے کا بھاگ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کٹ لیں اس کے بعد ہم اسے لگا سکتے ہیں اب اس کٹنگ کو نیچلے حصے سے سب ہی پتیاں ہٹا دیں یعنی جب ہم جمین میں اس کو لگا دیں گے اس کے بعد نیچے جتی بھی پتیاں لگی ہو انہیں ہمیں ہٹا دینا چاہیے پھر اس کے بعد وہ بہت ہی اچھے سے گرو ہونا شروع ہونے لگتا ہے اور برسات کے موسم میں اس کے بعد کنیر کی کٹنگ کو جیوک خاد ملی ہوئی مٹی میں روپ دیں یعنی اس کو ہمیں لگا دینا ہے برسات میں ان پودوں کو لگانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے یعنی ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا بات آوران ہوتا ہے تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور